رحمان جو صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے الرحمان علم القرآن اور الرحمان الرحیم رحمان اور رحیم ساتھ ساتھ بہت جگہ آئے یہ فرمایے کہ رحمان رحمان کے معانہ کیا ہیں اور کیا یہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو فرما برداروں اور نافرمانوں دونوں کے لئے ہے مومنوں کے لئے بھی کافروں کے لئے بھی سب کے لئے ہے دیکھیں انیق صاحب یہ جو رحمان کا لفظ ہے نا بنیادی طور پر اس کا مادت اور رحم ہے اچھا جب آپ اس کو رحیم کی طرف لے کر جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی مبالغہ موجود ہے اور رحمان میں اس سے مزید مبالغہ موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمان اللہ رب العزت ایک قول کے مطابق دنیا کے اندر ہے جس کے اندر وہ جہاں مسلمانوں کو مومنین کو اور اہل ایمان کو اپنے رحم و کرم سے نواز رہا ہے وہاں دوسری طرف ان لوگوں کو جو بظاہر اس پر ایمان نہیں بھی رکھتے ان کو بھی تمام نعمتیں دے رہا ہے حدیث شریف کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر اس دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک ایک مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو ایک لقمہ بھی نہیں دیتا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے لیکن کیونکہ اللہ رب العزت ہی کی یہ ساری کی ساری مخلوق ہے تو اللہ نے اس کے اندر اپنی رحمتوں کو پھیلایا ہوا ہے جس سے مومنین بھی استفادہ کر رہے ہیں اور غیر مسلمین بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں لیکن قیامت کے دن وہ صفت رحمانیت کی اور رحیمیت کی خاص ہوگی مومنین کے ساتھ یعنی جنہوں نے اللہ کی دعوت کو اور رسول اللہ کی دعوت کو اور انبیاء کی دعوت کو قبول کیا ہوگا ان کے لیے وہ صفات خاص ہو جائے گی کفار اس سے محروم ہو جائیں گے لیکن دنیا میں یہ صفت عام ہے اور مومنین اور کافرین دونوں اس سے استفادہ کر رہے ہیں وجہ سے دنیا کا نظام جاری و ساری ہے